اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو سینئر مالی علی محمد بلولچ کے انٹریوز لیتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو پودے ہیں کچھ گیندے کے ہیں مختلف اقسام کے پودے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے کہ یہ گیندے یہ پول کون سے ہیں ان کا نام کیا ہے ہم تو اس کو گیندے کا پول کہتے ہیں لیکن اصل میں پودے کا نام کیا ہے اور یہ کون موسم میں ہوگتے ہیں اس بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے اسلام علیکم بابا جی یہ جو پودے ہیں تو اس پودے کا نام کیا ہے اس کا نام فورویا ایکس فورویا اچھا تو یہ جو ہے پیلے کلر کا جو ہم دیکھ رہے ہیں پیلے کلر کا بودا ہے اس پودے کا نام کیا ہے گیندہ گیندے کا پول ہے یہ کس موسم میں اگانا چاہیے اور کس موسم میں اگتے ہیں ستمبر سے لگاتے ہیں تو پیلے کس موسم اگست تک یہ چلتا ہے تو اس کو چلانے والا تو اگست تک چلاتے ہیں نہیں تو ڈسمبر کے بعد اس کو پوری تک ایک ٹرپ ہو جاتا ہے یہ آٹومیٹے کے لئے یہ ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جی ہاں اس کو اگر چلا سکیں گے اس کو چلانے والا ہو تو اگست تک چلا سکتے ہیں اچھا اور یہ جو گلابی کلر کے جب کلر کے ہیں تو اس پودے کا نام کیا ہے سدہ بہار سدہ بہار یہ کس موسم اگتے ہیں یہ بارہ مینہ ہوتے ہیں اس کے نام ہے لائٹ انگلیز میں کہتے ہیں لائٹ انگلیز میں لائٹ کہتے ہیں اور باقی سردی میں کہتے ہیں سدہ بہار عمیشہ بارہ مینہ بہار ہی بہار ہے اب وہ بہترین پودے ہے اس میں جو سپیک پول ہے یہ بھی علاج کا ہے اس میں علاج بھی ہو سکتا ہے کس مرض کی علاج کے لئے استعمال کرتے ہیں؟ شگر والے جو ہوتے ہیں اس کا روزانہ چار پول کا ہوئے ہے ایک ہفتے کے اندر اس کے شگر کتم ہو جاتا ہے مرلہب یہ اتنا کارامد پول ہے اور اس کے پول پول سفید پول شگر کے مریض چار پول کا ہے روزانہ ایک ہفتے تک اس کے شگر کتم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس میں اللہ تعالیٰ میں بڑے نحمت دیئے ہیں ان کے اندبی علاج ہیں جڑی بھوٹیوں کے ساتھ بھی آئے ہیں یہ ایک جو تین چار پتوں والی درست پودہ نظر آ رہا ہے اس پودے کا نام کیا ہے؟ فور بھی ہے یہ بھی فور بھی ہے یہ اس کے کلم لگے ہیں ابھی اس میں پول آیا ہوا ہے ابھی اس میں بھی پول آئیں گے ابھی بڑے دملے پودے ہیں ان کے خوشادہ ہوتے ہیں ابھی چوٹے میں ان کو دوڑا سا ٹھپ ہو گیا ہے ان کو کلم لگایا جاتا ہے پھر چوٹے گملے میں پھر بڑے میں شپ کرتے ہیں پھر یہ اتنا بڑا ہوتا ہے سارا پول ہوتا ہے بارہ مہینہ اور یہ کچھ نظر آ رہے ہیں صرف تندے تندے سے نظر آ رہے ہیں اس کو ڈرائی سینہ کہتے ہیں ڈرائی سینہ ہے اس پر ڈرائی سینہ یہ کس موسم میں اگتا ہے؟ یہ بارہ مہینہ ہے بارہ مہینہ یہ میں ا کیا بارہ بارہ مہین غements اتنا بارہ مہینہ ہیں اس سے کلم here اور اگری اس صرف سے بگوacaksın کلم لگتا ہے بچے بھی دیتا ہے کلم لگتا ہے اور یہ بچے بھی دیتا ہے یہ فی Marco پھرتے کے لب جنہوں سے اس آپ کو پھرتے ہیں skype س ہ速 دوڑا ہے اور اس کا کلم لگتا ہے یہ یہ جو پیلے پیلے کلر کے ہیں ان میں نظر آ رہے ہیں گیندے میں دو بریائٹی ہے ایک اورنج میں بھی ہے سپید میں بھی ہے پیلہ بھی ہے اورنج بھی ہے گیندے کے اندر تین کلر کے ہیں ایک اورنج ہے ایک پیلہ ہے پیلے گلر کہاں اس کے کوئی موسم بس یہ پروری تک اس کا آخری ہے اس کا بیٹ شکتا ہے جہاں بھیج اگر سمار کے رکھو گے تو اگلا سال میں پھر آپ لگا سکیں گے بیجیں گے پلاسٹر کے ڈبی کے اندر کھڑک کر کے سکا کے پلاسٹر کے ڈبی کے اندر رکھیں اگلا سال جیسا ستمبر سے پہل ہے توڑا سا آپ لگا دے یہ ہو جاتے آپ کو ستمبر کے پندرہ تاریخ سے لے کے دسمبر تک جنوری پروری تک اس کے پھول کلتے رہے گا کچھ ادھا پودا ہوگا اچھا اس کے پھول جو ہیں پھول کے بیج ہیں اس کو براہ راستہ ہم ڈارک گملے میں لگائیں یا زمین میں بھی لگا سکتے ہیں ڈارک زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کو آپ گوڑی کر کے اس کو طریقے سے بنائیں گے تو اگر زمین میں لگا گا تو پانی دوگا بھی ہو جاتا ہے گملے میں اگر اس کو لگا گا تو پانی کے دینے کے دوران یہ کتنا ہونا چاہیے دن میں تین مرتبہ تو سب سے صحیح ٹیم کونسا ہے صبح کا ٹیم ہوتا ہے صبح کے ٹیم پانی دوگا پودوں کو لیٹوں پودوں کو گھرمیش کو کھا جاتا ہے ناظرین یہ آج ہم نے محمد علی محمد سے کچھ پودوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے چاہا تو اس کے مطابق علی محمد نے ہم ہی بتا ہے کہ یہ گیندے کا پول ہے اور جو بھی پودے ہیں جو بھی آپ پودے لوگاتے ہیں تو اسے صبح کے وقت پانی آپ دیں تو یہ بہتر وقت ہے سارا دن ٹھنڈا رہتا ہے رات پر تو ایسی ٹھنڈا ہو جاتا ہے ان کو اوپر اثر نہیں ہوتا پودے پوشادے ہوتے ہیں یہ جو بیل اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ بیل جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے اس بیل کا نام کیا ہے اس کو کہتے ہیں چمبیلی چمبیلی کا بیل ہے چمبیلی خوشبو دیتا ہے بارہ مہینہ اور اس میں سے آر بھی بناتے ہیں بہت سارے لوگ شادیوں میں ادھر ادھر گجرہ بناتے ہیں چمبیلی کی اتر بھی آپ نے سنا ہے چمبیلی کی پھول سے اتر بناتا ہے بہتی ہے کہ پھول سے اتر بناتا ہے گلاب کا بناتا ہے یہ چمبیلی ہے چمبیلی کی اس سے بھی بناتے ہیں ناظرین آپ نے سنا اور دیکھا کہ مختلف قسم کے پودے پھول ہمارے اس جامعہ دارالحوم عیسیٰ کی گوشیاں میں لگے ہیں اور اس سے بھی ہم نے اپنے سینئر مالی علی محمد سے جاننے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم اگلے طرف نیکس ٹیوڈیو سے آپ سے ملاقات کریں گے جب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا